بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تم سارے بھی خیر وافیہ ایسے ہوں گے میں غلام یاسم گورف حرم سے بات کروں جناب جو آج آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل اوریجنل گلابی بکرے دوزار دیس کی قربانی کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ فرینٹ چیک کریں خوبصورتی چیک کریں ایک بکری کی ماشاءاللہ بلکل خوبصورت اوریجنل چیزیں ہیں ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تاکہ آپ بھی دیکھیں اور آپ کے دوسرے بھائی بھی دیکھیں تو پیار بھی آپ کو پوری معلومات اسی ویڈیو میں دیتا ہوں ٹھیک ہوگی نا اسی ویڈیو میں آپ کو پوری معلومات دوں گا یہ کہ بکرے کا آپ کو چیک کرواؤں گا اور بلکل اوریجنل اور ماشاءاللہ خاص آفر دینے جا رہا ہوں دوہ دیس کے قربانی کی ماشاءاللہ مبارک باز کی طور پر آج آپ کو ایک توفہ دوں گا ریٹ دوں گا بلکل مناسب بلکل محکور ریٹ ہوگا ٹھیک ہوگا نا خلان یاسن گوٹ فرم کی طرف سے آج آپ کو ایک توفہ دینے جا رہا ہوں ٹھیک ہوگا نا پیار بھی باقی ریٹ اگر پسند ہے ہمارے جانبوں کو اچھے لگے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہوگا نا جناب پیار بھی اگر جو میرا ویور جو میرا بھائی اچھے سے اچھا کومنٹ کرتا ہے اچھے سے اچھا لائک کرتا ہے ان سب کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں باقی چیزیں اور کوالٹی آج آپ کو دکھا رہا ہوں اوریجنل کوالٹی میں بلکل خوبصورت بکر ہے یہ آپ چیک کریں نکوچ چیک کریں ایک ایک بکرے کا اور انشاءاللہ ایک بکرے کا فیس دکھا رہا ہوں ڈبل آڈی چھوڑی چھاتی میں سبی کی سبی بکرے ماشاءاللہ اوریجنل میں آ رہے ہیں بلکل خوبصورت میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر لیں ایک سے بڑھ کر ایک نیاب بریدے پیار بھی باقی کارگو کی سہولت آل پاکستان میں موجود ہے اگر آپ کارگو مگوانا چاہتے ہیں چاہے آپ فیزیکلی آنا چاہتے ہیں لوکیشن ڈیرہ غادی خان پول شوریہ کنال سٹی یہ میری لوکیشن ہے باقی کارگو کے سہولت آل پاکستان میں موجود ہے باقی کارگو کا خرچہ آتا ہے کم از کم سات سو آر سو رپیہ فی جانور کا کارگو کا خرچہ آتا ہے اگر آپ فیزیکلی آنا چاہتے ہیں چاہے آپ کارگو مگوانا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو جو ہے ٹوکن بیانا پہلے لگوانا پڑے گا ٹوکن بیانا کے یہی مقصد ہوتا ہے کہ بیانے کے طور پر اگر آپ آنا چاہتے ہیں آپ بولتے ہیں یاسن بھی آ رہے ہیں تو آپ ٹوکن بیانا نہیں لگواتے تو اگر یہ جانور سیل ہوگے تو ہم پھر ہمیں مات کہنا اگر ٹوکن بیانا آپ لگوا دیں گے چاہے آپ ایک ہفتے بعد بھی آئیں گے یہ جانور آپ کے لئے کنفارم ٹھائے رہے ہوں گے ٹھیک ہوگی نا کوالٹی میں اے پلاس کوالٹی میں کچھ کمی نہیں ہے میرے فارم پر آپ کو بلکل اوریجنل چیزیں ملیں گی اصل چیزیں ملیں گی ریٹ جو گا بلکل مناسب اور محکور ریٹ ہوگا دوسرے فارمک کے نسبت سے منڈیو کے نسبت سے آپ کو میرے فارم پر ہر نسل ہر کیاڈا گری کے جانور ملے گا ہر چھوٹے چھوٹے جانور سے لے کر ہر بڑے سے بڑے جانور تک آپ کو میرے فارم پر اس لئے مل جائیں گے اسی ویڈیو میں آپ کو بلکل خوبصورا چیزیں دکھا رہا ہوں بلکل اوریجنل چیزیں دکھا رہا ہوں اگر آپ لائپ بھی دیکھنا چاہو گے ویڈیو کال پر کوئی بھی دیکھنا چاہے اگر ویڈیو سے بہتر ہو تو آپ لینا اگر ویڈیو سے بہتر نہ ہو تو آپ نہ لینا باقی کوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ اوریجنل چیزیں ہیں ٹھیک ہوگی نا جی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہوگیا جناب جی آپ دیکھیں لیکن جو ریٹ ہوگا بلکل مناسب اور محکور ریٹ ہوگا منڈیو کی نسبہ سے دوسرے فارمنٹ کی نسبہ سے چیز ہوگی ایک نمبر چیز ہوگی آپ میرے فرم پر انشاءاللہ جتنا مائنڈ بنا کے آئیں گے جتنی سوچ بنا کے آئیں گے آج آپ کو بلکل فری آفا دینے جا رہا ہوں آپ کو میرے فرم پر آپ کی سوچ سے بھی مناسب ریٹ میں جانور ملیں گے اور جو کوالٹی کی بات کی جائے جو جس طرح کی آپ کوالٹی سوچ کے آئیں گے اس سے بھی آپ کو اوریجنل چیزیں ملیں گی ٹھیک ہوگی نا باقی ریٹ جو ہوتا ہے بلکل اوریجنل مناسب ریٹ ہوگا میرے فرم کا اور انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستے کے ساتھ شیئر کریں جناب ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں ایک جانور چیک کریں ایک جانور کی خوبصورتی چیک کریں औریجنل گلابی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہم آج آپ کو دکھا رہوں کم از کم اگر ایج کی بات کی جائے اگر ایج کی بات کی جائے تو کم از کم ساڑھے دس مند گیارہ مند کے بکرے ہیں ماشاءاللہ لائیو ایڈ کی بات کی جائے تو کم از کم 35 سے 40 کیجی ہے 35 سے 40 کیجی لائیو ایڈ ہے کم از کم زیادہ سے زیادہ 50 کیجی کا بکرہ اس میں باقی کوالٹی کی کوئی کمی نہیں ہے چاہے آپ ایک لیں دو لیں تین لیں لیکن کیا ہے کہ جانور اوریجنل رکھیں ایک نمبر چیز رکھیں اگر سیل پچیزیں کا کام کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ فارمنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں چیز آپ ایک نمبر رکھیں خوبصورت چیز رکھیں ماشاءاللہ آپ کو میرے فارم پر ہر نسل ہر کیٹاگری کا جانور ملے گا اوریجنل چیز ملے گا آپ کی سوچ سے مناسب جانور ملیں گے اگر خواہش مندی مدی سے بھی خریداری کرنا چاہتے ہیں مندی سے بھی ہم خریداری کروا دیں گے خریداری جو کروایں گے وہ اپنے پیسوں سے کروایں گے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ لیں اگر جو چیز آپ کو نہ پسند ہے وہ نہ لیں وہ ہمارے فارم پر چھوڑا ماشاءاللہ اوریجنل دبل ہڈی والے بکرے ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر لیں ایک ایک بکرہ چیک کریں ماشاءاللہ اس کا فیس چیک کریں جیلڈ کریں بلکل ملائم جلد میں آ رہے ہیں اوریجنل چیزیں بڑھنے والے بکری کی پہچان جو ہوتی ہے بلکل ملائم ہوتی ہے جلد باقی فیس چیک کریں ایک پلاس کوالٹی میں آ رہے ہیں ایک ایک جانور چیک کریں ہائٹ چیک کریں لمبائی چیک کریں بلکل خوبصورت اوریجنل ہائٹ بڑھانے والے بکری ہیں اس میں میکس بریڈ میں نہیں آ رہا اور باقی کیا ہے چھوٹے بڑھے گنی ہوتی بات ہوتی ہے نسل کی نسل اوریجنل ہو تو ہائٹ کافی زیادہ بڑھاتی ہے اگر نسل اوریجنل نہ ہو تو ہائٹ ادھر روک جاتی ہے باقی کیا ہے کہ آپ اوریجنل چیزیں خریدیں بلکل خوبصورت چیزیں خریدیں پہچان کریں اصل نقل کی پہچان کریں فارمن کرنا چاہتے ہیں اصل نقل کی پہچان آپ کو لازمی ہونی چاہیے بلکل خوبصورت اور اوریجنل چیزیں یہ آپ دیکھ لیں باقی ریٹ بھائیوں کے ساتھ مینشن کر دیتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے ملے گی ٹھیک ہوگی نا ماشاءاللہ قوالٹی میں ایک سے بار کر ایک جانوار ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہوگی نا لائیو ایڈ بتا دیئے داتوں میں ابھی کھیریں ہیں ایج بتا دیئے تو انشاءاللہ پوری معلومات ان کی دے دیئے تو انشاءاللہ ابھی ریٹ بتاتے ہیں آپ بھائیوں کو ریٹ اچھا لگے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شاہر لازمی کرنا ہے جناب جی آپ چیک کریں ماشاءاللہ اوریڈنل چیزیں ہیں جناب جی آپ کو فینل اگر آپ سیٹ کا سیٹ لیں گے سیٹ کا سیٹ لیں گے تو آپ کو بالکل مناسب ریٹ دیئے رہا ہوں صرف اور صرف پچیس ہزار کے حساب سے پچیس ہزار پر پوٹھا کے حساب سے آپ کو بالکل اوریڈنل چیز میری ہے بلکل خوبطورہ چیز اور ماشاءاللہ اس کا جو وزن کی قیمت بھی میں نے آج آپ کو نہیں بتایا ٹھیک ہوگے نا اگر آپ سیٹ کا سیٹ لیں گے تو اگر آپ ایک دو لیں گے تو ان کا الاغ ریٹ ہوگا ان کی الاغ قیمت ہوگی پیارا بے ٹھیک ہوگے نا اوریڈنل چیزیں رکھیں بلکل خوبصورہ چیزیں رکھیں تو انشاءاللہ آپ بھائی کو دیجئے اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں تاپ تاک اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ خدا حافظ ٹھیک ہوئے نا جناب یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ بلکل خوبصورہ